اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد شرماتا ہے علا ان اولیاء علا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم و لا ہمی حضنون اللہ دینا آمنوا و قانوا یتکون حضرات محترم اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف آج ہم یہ گیارمی شریف منا رہے ہیں یہ گیارمی والوں کا صدقہ ہے حضرات حضور غوثفا کوئی تو آپ کو بڑے پیر کے نام سے جانا کرتا ہے کوئی گیارمی والوں کے نام سے جانا کرتا ہے اور یہ گیارمی تاریخ بہت ہی بابرقت ہے حضرات محترم جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اسی گیارہ تاریخ کو ہوئے ہیں میرے پیارے توجہ کرنا آج کے محول کو اگر سرچ کیا جائے آج کے محول کو اگر دیکھا جائے کسی اگر ماشٹر کو دیکھا جائے وہ تنکہ لیا کرتا ہے تو پہلی سے پہلی لیا کرتا ہے کسی انجینئر کو لے لیا جائے وہ بھی کام کیا کرتا ہے اپنا جب پیسہ لیا کرتا ہے تو پہلی سے پہلی لیا کرتا ہے اور آگے چلیے کسی پروفیسر کو لے لیا جائے وہ کام کیا کرتا ہے اگر اپنا پیسہ لیتا ہے وہ پہلی سے پہلی لیا کرتا ہے مگر میرے پیارے توجہ کرنا پہلے کے برکروں کو دیکھئے پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے مسلمان برکر ہوا کرتے تھے میرے پیارے توجہ کرنا فیکٹری میں کام کرنے والے مسلمان ہوا کرتے تھے وہ پہلی سے پہلی دنکھا نہ لے کر کے برکے ہر گیارہ سے گیارہ کو دنکھا لیا کرتے تھے اپنا پیسہ لیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی میرے پیارے ہر گیارہ تاریخ کو وہ اپنا پیسہ لینے کے بعد حضور کو اس پاک کے نام سے فاتحہ دلایا کرتے تھے اور آگے چلئے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حبہ کو پیدا کیا پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے حضرت حبا کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے آدم جنت میں جہاں چاہے رہنا جنت میں جہاں چاہے بیٹھنا جنت میں جو چاہے کھانا میرے پیارے توجہ کرنا مگر اللہ رب العزت نے ایک درخت کے قریب جانے سے ایک درخت کے پاس جانے سے قید لگا دی میرے پیارے توجہ کرنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم کیوں کے پاس نہ جانا کیوں کا جو درند ہے اس کے پاس نہ جانا اس کا فل نہ کھانا میرے پیارے توجہ کرنا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا اے فرشتوں حضرت آدم کو سزدہ کرو ہاں میرے پیارے توجہ کرنا تمام فرشتوں نے یہ اس حکم کو مان لیا میرے پیارے تمام فرشتیں سزدہ ریز ہو جاتے ہیں مگر شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا شیطان کہنے کہنے لگتا ہے میرے پیارے شیطان بولتا ہے اے مولا میں حضرت آدم کو سزدہ نہ کروں گا میرے پیارے توجہ کرنا شیطان کہتا ہے اے مولا میں آگ سے پیدا ہوں اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہے آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے میں حضرت آدم کو سزدہ نہ کروں گا میرے پیارے توجہ کرنا ہوں اللہ رب العزت نے اس وجہ سے شیطان کو جنت سے بہار کر دیا اب جن شیطان بہار ہو جایا کرتا ہے وہ اس پر آگ میں رہا کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کس طرح بدلہ لیا جائے میرے پیارے توجہ کرنا کسی طرح سے وہ کسی طرح سے جنت کے اندر داکل ہو جاتا ہے اور داکل ہونے کے بعد حضرت حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیکانہ شروع کر دیتا ہے جھوٹی قسمیں کھایا کرتا ہے اور جو گہوں کا درک تھا اس کے پاس لے جایا کرتا ہے اس کا پل ایک توڑ دیا کرتا ہے توڑنے کے بعد میرے پیارے توجہ کرنا وہ کھیلہ دیا کرتا ہے اس بجا سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو حضرت حبہ کو اور صاحب کو مور کو یعنی کہ میرے پیارے توجہ کرنا ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے زمین پر بھیج دیا اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے مولا میری خطا کو بخش دے اے مولا میری گلتی کو معافتہ فرماتے اب میرے پیارے توجہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی جس وقت دعا قبول ہوئی تھی دن دسمہ تھا رات گیار میں آ رہی تھی اور آگے چل کے حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے دن دسمہ تھا رات گیار میں آ رہی تھی حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے دن دسمہ تھا رات گیار میں آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے میرے پیارے توجہ کرنا دن دسمہ تھا رات گیار میں آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن دسمہ تھا رات گیار میں آ رہی تھی مچھلی کے پیٹ سے بہار آئے دن دسمہ تھا رات گیار میں آ رہی تھی اور آگے چلیئے حضرت ایوب علیہ السلام کو مرد سے صفہ ملی دن دسمہ تھا رات گیار میں آ رہی تھی میرے پیارے توجہ کرنا حضرت عبرہیم علیہ السلام پر آگ بلدار ہوئی آگ تھنڈی ہو گئی دن دسمہ تھا رات گیار میں آ رہی تھی اور آگے چلیئے حضرت امام حسین شہید ہوئے وہ بھی دن دسمہ تھا رات گیارمی آ رہی تھی اور آگے چلئے آسمانوں سے جو پہلی بارش نازل ہوئی وہ بھی دن دسمہ تھا رات گیارمی آ رہی تھی اور آگے چلئے جس دن قیامت آئے گی جس وقت قیامت آئے گی دن دسمہ ہوگا رات گیار! میرے پیارے جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ اسی دس سے گیارہ تاریخ کو ہوئے ہیں میرے پیارے بغداد شریف کی سرزمین ہے میرے حضور عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک میز زبان آ جاتا ہے میز زبان کہتے ہیں مہمان کے لیے آنے کے بعد آپ کی دعوت کر دیا کرتا ہے حضور والا آپ کی فلا دل میرے مقام پر میرے گھر پر دعوت ہے آپ کو آنا ہے میرے پیارے توجہ کرنا حضور عبدالقادر جیلانی نے اس دعوت کو قبول فرما لیا اب میرے پیارے جس وقت کی دعوت تھی جس دن کی دعوت تھی وہ دن قریب آ جاتا ہے وہ وقت قریب آ جاتا ہے میرے پیارے توجہ کرنا حضور عبدالقادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ اس میز زبان کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں میز زبان ہے کہ لوٹا لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے میز زبان نے بچوں کے ہاتھ ہو لائے پوڑوں کے ہاتھ ہو لائے بڑوں کے ہاتھ ہو لائے ایک ایک کر کے ہاتھ دھل کر کے جس دن پر پہنچ پر بیٹھتے چلے جا رہے ہیں سب سے بعد میں میرے حضور عبدالقادر جیلانی کا نمبر آیا ہے میرے حضور عبدالقادر جیلانی کھڑے ہو جاتے ہیں میز زبان بھی لوٹا لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے میز زبان پانی کو ڈالتا چلا جا رہا تھا ڈالتا چلا جا رہا تھا حضور عبدالقادر جیلانی ہے کہ ہاتھوں کو دھلتے چلے جا رہے ہیں دھلتے چلے جا رہے ہیں میرے پیارے توجہ کرنا ایک لوٹا پانی مکمل ہو گیا ابھی حضور عبدالقادر جی لانی کے ہاتھ نہ دھولے ہیں میزمان پھر دوڑا دوڑا جاتا ہے ایک لوٹا پانی اور لے کر کے آتا ہے پھر میرے حضور عبدالقادر جی لانی کے ہاتھوں پہ ڈالنا شروع کر دیا کرتا ہے پھر ہاتھ دھلتے چلے جا رہے ہیں دھلتے چلے جا رہے ہیں میزمان ہے کہ پانی ڈالتا چلا جا رہا ہے ڈالتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں توجہ کرنا دو لوٹے پانے مکمل ہو گئے ابھی ہاتھ نہ دھولے ہیں میرے پیارے توجہ کرنا میزمان پھر دوڑا دوڑا جاتا ہے ایک لوٹا پانی اور لے کر کے آتا ہے پھر میرے عبدالقادر جی لانی کے ہاتھوں پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے میزمان ہے کہ پانی ڈالتا چلا جا رہا ہے ڈالتا چلا جا رہا ہے حضور عبدالقادر جی لانی ہے کہ ہاتھوں کو دھولتے چلے جا رہے ہیں دھولتے چلے جا رہے ہیں کہ لوٹے پانی مکمل ہو گیا ابھی ہاتھ نہ دھولے ہیں میزمان پھر دوڑا دوڑا جاتا ہے ایک لوٹا پانی اور لے کر کے آتا ہے لانے کے بعد پھر ڈالنا شروع کر دیا کرتا ہے میرے پیارے توجہ کرنا تیسرا لوٹا پانی کا ڈال چوتھا لوٹا پانی کا ڈالا جا رہا تھا چار لوٹے پانی مکمل ہو جاتا ہے ابھی ہاتھ نہ دھولے ہیں پھر میزمان دوڑا دوڑا جاتا ہے ایک لوٹا پانی اور لے کر کے آتا ہے میں زمان پانی کو ڈالتا چلا جا رہا تھا ڈالتا چلا جا رہا تھا عبدالقادر جیلانی ہاتھوں کو دھلتے چلے جا رہے تھے جیسی ہی پانچ لوٹے پانے مقبل ہوا میرے پیارے توجہ کرنا حضور عبدالقادر جیلانی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں میں زمان حکم دیا کرتا ہے کہ کھانا شروع کیا جائے تمام لوگ کھانا شروع کرتے ہیں جیسی ہی حضور عبدالقادر جیلانی نے لکمان لیا موٹو تک لے گئے میں زمان نے دامن کو تھام لیا دامن کو پکڑ لیا پکڑ لے کے بال عریضہ پیش کرتا ہے اے حضور والا آپ کے ہاتھ تو ایک لوٹے پانی میں بھی دھولے جا سکتے تھے ایک لوٹا پانی مکمل ہو گیا آپ نے دوسرا لوٹا پانی کمہ گایا دو لوٹے پانی مکمل ہو گئے آپ نے تیسرا لوٹا پانی کمہ گایا دو لوٹے پانی مکمل ہو گئے آپ نے چوتھا لوٹا پانی کمہ گایا چال لوٹے پانی مکمل ہو گئے آپ نے پانچ میں لوٹا پانی کمہ گایا اے آقا آخر کیا بجاتی جو آپ نے پانچ لوٹے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھولا میرے پیارے توجہ کرنا حضور عبدالقادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں جب تو ہاتھوں کو دھولا رہا تھا میں ہاتھوں کو دھول رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں کو پندھ کر کے لوہیں محفوظ پر دیکھا کہ عبدالقادر جیلانی جس کا لکمہ کھانے جا رہا ہے وہ جنتی ہے جہنمی میں نے دیکھا تیرا نام جہنمیوں کے لشت میں لکھا ہوا تھا اور یہ عبدالقادر جیلانی کو گبارہ نہ ہوا کہ عبدالقادر جیلانی جس کا لکمہ کھائے وہ جہنم میں جائے جب وہ ہاتھوں کو دھولا رہا تھا میں رفتی بارگاہ میں دعا کرتا چلا جا رہا تھا ایک لوٹا پانے مکمل ہو گیا مگر میری دعا قبول نہ ہوئی دو لوٹے پانے مکمل ہو گئے ابھی دعا قبول نہ ہوئی ہے تی لوٹے پانے مکمل ہو گئے ابھی دعا قبول نہ ہوئی ہے چار لوٹے پانے مکمل ہو گئے ابھی دعا قبول نہ ہوئی ہے پانچ لوٹے پانے مکمل ہو گئے جیسی ہی پانچ لوٹے پانے مکمل ہو گئے اللہ رب العزت نے تیرا نام جہنمیوں کی لشت سے کاٹ کر کے جنتیوں میں شامل کر دیا ہے اور اس لئے تو شاعر کہتا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دے گی بدلتی ہزاروں کی تخدیم